ان دنوں دیش بھر کے ساتھ مدھر پدیش میں بھی تھنڈ اپنے تیور دکھا رہی ہے ایسے میں منصور کے پشوپتی ناتھ بھگوان کو کمبل اڑھایا گیا اور مندر کے گرب گرہ میں ہیٹر لگائے گئے ہیں کلکڑاتی سردی میں وشب پرسد اشتھ مکی بھگوان پشوپتی ناتھ کی پرچمہ کو بھی کمبل سے اڑھایا گیا ہے اور گرب گرہ میں ہیٹر لگایا گیا ہے منصور کے بابا پشوپتی ناتھ کے بھگت بھگوان کو بھی تھنڈ سے بچانے کے جتن کر رہے ہیں پرتواش بھگت بابا پشوپتی ناتھ کو تھنڈ سے ان دنوں بچانے کے لیے کمبل اڑھاتے ہیں بھگوان کو گرم کمبل اڑا کر رکھا جاتا ہے تاکہ پرتما کو بھی تھنڈ نہ لگے اس پر مندر کے پجاری کا کہنا ہے کہ بھگوان میں بھی پران ہے کیونکہ ان کی پران پتشتہ کی جاتی ہے یہی کارانہ کہ بھگوان کو بکت تھنڈ سے بچانے کے لیے کمبل اڑاتے ہیں اور ہیٹر چلاتے ہیں چونکہ بھگوان پشپتنات جی کو کمبل اڑایا رہا ہے یہ تھنڈ شالو ہو گئی ہے اس موسم کی پہلی تھنڈ شالو ہو گئی ہے اور تھنڈ کا پرکوب چاری ہونے سے بھگوان پشپتنات جی کو پرتیورشان سار کمبل اڑایا جاتا ہے اور ہیٹر لگا جاتا ہے تاکہ ان کو گرمات کا احساس ہوتا رہے اور ٹھنک سے ان کو بچاؤ ہوتا رہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلو تا پھلو سے میلو تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹنیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی